چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا مدد ملازمت میں توصیح لینے سے ساخن کا میٹنگ میں بتایا کیا تمام چیف جسٹس کی ملازمت میں توصیح ہوگی میرا جواب تھا باقیوں کی توصیح کر دیں میں ملازمت میں توصیح قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو رانہ سناؤلہ کہہ رہے کہ آپ تو توصیح پر راضی ہیں صحافی کا سوال انہیں میرے سامنے لے آئیں چیف جسٹس کا جواب کہا اس میٹنگ میں رانہ سناؤلہ نہیں موجود تھے آپ لاہو اور آئے ہم دیکھتے ہیں علیہ من گنڈاپور کی دھمکی پر وزراء کا پارہ ہائیں اتا تارت بولے ناکام جلسے کا غصہ مریم نواز اور اداروں پر نکالا گیا خاتون کو لرکالنے والا درشت گردور مجرموں سے ڈرتا ہے امیر مقام نے کہا گانم کلوج کی سیاست پی ٹی آئی کی روایت ہے خاجہ عاصف نے کہا پندرہ دن میں اپنے لیجر کو رہا کرانے کے بیان پر قائم رہنا عزمہ بخاری بولی ایک نشہی نے خاتون وزراءالہ کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی ان کو جو زبان سمجھاتی ہے اسی میں جواب دیں گے وزراءالہ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کے صحافیوں پر بھی حلزامات اسلامباد جلسے میں تقریر کے دوران صحافیوں کو بکاو مال کہہ کر پکارا صحافی خواتین سے متعلق غلی زبان استعمال کی صحافیوں کا علی امین گنڈاپور سے فوری معافی مہنے کا متعاربہ اسوسییشن او ایلیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈیریکٹرز کی علی امین گنڈاپور کے بیان کی مضمت علی امین گنڈاپور صحافیوں سے معافی موانگے وزراءالہ نے جلسے میں صحافیوں سے متعلق غیرز میں درانہ گفتگو کی علی امین گنڈاپور نے الزامات لگائے اور دھمکیاں دی جو ناقابل برداشت ہیں صحافیوں کے خلاف ایسی گفتگو پر پی ٹی آئی کو علی امین سے باز پرس کرنی چاہیے پر امن اجتماع اور امن و آمان بل کے تحت پہلے مقدمی کی تیاری ففاقی پولیس نے پی ٹی آئی کے جانب سے خلاف ورزی پر مقدمے کے لیے مستویدہ تیار کر لیا زرتاج گل، آمر مغل، شیب شاہین، عمر عیوب، راجہ بشارت سمیت 28 رہنمہ نامزد افسران کی منظوری کے بعد مقدمہ درج ہوگا پی ٹی آئی نے پھر اپنے وعدے کی دھجیاں اڑا دیں جلسے کے ایسو پیس پر عمل نہ کیا شام سات بچے ختم ہونے والا جلسہ رات دس بچے تک جاری رہا بریسٹر گوھر، علی امین سمیت مرکزی قیادت تاخیش سے پہنچی تیسرے درجے کی قیادت سٹیج پر موجود رہی جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا بے درگ استعمال کیا گیا نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور سے شیخ پورا چاہتے ہوئے روڈا منصوبے کا دورہ لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی عوام شکایت پر اظہار ناپسندید کی نواز شریف اور مریم نواز کی تھارٹ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت روڈا پروجیکٹ میں آنے والی کچھی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا تعمیراتی میار کے مونیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق ریورٹ ٹریننگ ورس اینڈ بیراج سائٹ کا بھی دورہ کیا چودر شجاہت سے اجاز الحق کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباتے خیال چودر شجاہت نے کہا سیاسی استحکام کے لیے تمام قوتوں کو ایک پیچ پر آنا ہوگا سیاستدان ملک مفاق کے لیے ذاتیاں نہ قربان کریں اجاز الحق نے کہا ہر فورم پر قدار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں سندھ حکومت نے ارسا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کی مخالفت کر دی نسار کھونوں نے ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارتات پیش کر دی کہتے ہیں ارسا ایکٹ میں کوئی ترمیم منظور نہیں صوبہ کی مرضی کے بغیر ترمیم کیسے ہو سکتی ہے صوبہ کی پانی کی کٹوتی منظور نہیں یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے تیفی بچ کی مہنوئی کی قتل کیس میں بڑی پیش رف جاوید بٹ پر فائرنگ کرنے والے شوٹر کی تیساویر سامنے آ گئی سبز رنگ کے چیک پالی شرٹ پہن رکھی تھی ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار شوٹر کی سفید داری اور عمر ساٹھ سے پینٹسٹ سال ہے موٹر سائیکل کنال روڈ پر کھڑی کر کے رکشے میں جاوید بٹ کی گاڑی قریب پہنچا رکشہ اور شوٹر کی تلاش جاری ملک بھر کے ایک سو پندرہ اسلام پولیو مہم کا آغاز وزیراعظم شہواز شریف نے بچوں کو استعداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا خصوصی مہم کے تحت دو لاکھ شاہسیز ہزار پولیو ورگرز گھر گھر جا کر پچوں کو پولیو ویکسین پھلائیں گے وزیراعظم نے کہا پولیو کے خاتمے کے لیے ہماری کوششیں رنگ لائیں گی اسرائیل کی غازہ سمیت مغربی کنارے میں دہشت گردی تاسا حملوں میں 31 فلسطینی شہید کر دیئے جوالیا پناہ حسین کیمپر سہنی فوج کا سکول پر حملہ آٹھ فلسطینی شہید مغربی کنارے میں ڈاکٹرز کو زخمی فلسطینیوں کے علاقے سے روپ دیا گیا غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار انہی نو سو بہتر ہو گئی ہے نائجیریا میں آئل ٹینکر مویشیوں کو لے جانے والی گاڑی سے ٹکرا گیا آئل ٹینکر کے دھماکے سے مزید گاڑیاں بھی لے پیچ میں آ گئی حادثے میں اٹھالیس افراد ہلاف متعدد زخمی ہو گئے مراقش میں شدید بارشوں سے سلابی صورتحال مختلف حادثات میں گیار افراد چانبہک نولاپتر متعدد زخمی ہو گئے سلابی ریلوں سے چالیس مکانات کو نقصان پہنچا نوے سے زائد شہرائے تباہ ہو گئی عالمی منڈے میں تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت اکتر اشاریہ سے پر چھے ڈالر جبکہ ڈیو ٹی آئی کی فی بیرل قیمت سٹھ سٹھ اشاریہ چھ سات ڈالر پر آ گئی یہ قیمت چند مہینوں کی کم ترین سطح پر ہے غیر ملکی میجہ کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ لیبیا سے طلب اور رسط میں اضافہ ہے پاکستان کی محسن ڈاکٹر رتفاو کا یوم پیداش ڈاکٹر رتفاو نے زندگی کے ستاون سال پاکستان میں انسانیت کے خدمت اور جزام کے مریضوں کے لیے وقت کر دیئے کراچی کے گورا قبرستان میں یا زودہ اخاق ہیں ملکی تاریخ کا پہلا چیمپینز کب پانچ پڑے ٹیموں میں ہوں گے کانٹے کے مقابلے چیرمنٹی سے بھی محسن نکری کی فیصلہ بات میں چیمپینز کب کی پانچ ٹیموں کے منٹور سے ملاقات چیمپینز کب کی انتسامات پر تفصیلی مشابرت ہوئی چین میں ایشن ہاکی چیمپینز ٹاپک کے مقابلے چاری پاکستان اور کوریا کا میچ دو دو گول سے برابر پاکستان کے ہنان شاہد نے دونوں گول آخر منٹ میں کیے گزشتہ روز بھی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ برابر رہا تھا پیرس میں پیرا اولمپکس کی رنگرنگ اختتامی تقریب آئفل ٹاور کو برکی کمکموں سے سجایا گیا آتش بازی اور فنکاروں کی خوبصورت پرفارمنس چین شانوی گولڈ ماللز کے ساتھ ساری پیرستہہ مقابلوں میں نواسی ملکوں کے دو ہزار سے زائد کھلاری شریک ہوئے اطالوی کھلاری جنکسنر نے ایٹیو ایس اوپن کا ٹائٹل جیت لیا جنکسنر نے امریکہ کے ٹیلر فرنٹرز کو شکستی رواسال یہ ان کا دوسرا گینڈ سلام ٹائٹل ہے اطالوی کھلاری نے فتح کو اپنی بیمار خالہ کے نام کر دیا ادھاکار فیروس خان گلو کاہ پنک ہے والی ووڈ شہنشاہ مطاب بچن کا گیت دل بر میرے کاہ کر دیل چیت لیے فیروس خان نے ٹراما سیٹ پر سینر ادھاکارہ آسرہ مہی الدین کیلئے گانا گایا خوبصورت موسیقی کی جلسنن محبت کی پرانی یاد تازہ ہالیڈ ویڈ فلم وکٹ کا ٹریلر جاری کر دیا کیا فلم رمضان 22 نمیمبر کو ریلیس ہوگی موسیقی